جنابے سپیکر اس مسئلے کو کل بھی آپ کی موجودگی میں ایوان میں پیش کیا گیا تھا اس کا تعلق انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز کے ساتھ ہے میٹرک کے ایکزیمز کے ساتھ ہے گزارش یہ ہے کہ کل آپ نے جب آسن اقبال صاحب کی میری اور راجہ پرویزہ شف صاحب کی بات سنی اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ وردی ایمین ایز نے آکے یا آپ کے سامنے اپنی استعداد پیش کی تو آپ نے آنریبل پارلیمنٹی سیکٹری صاحبہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ ہماری اور وزیر تعلیم صاحب کی میٹنگ کا بندوبست کر دیں اور اگر وہ نارڈرن ایریاز گئے ہیں جیسا کہ بتایا گیا یا اے جے کے جدر بھی ہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں کہ زوم کے اوپر رات کو میں نے آدھی رات کو آپ کو تکلیف دی اور آپ کو میسیج بھی کیا آپ نے اس کو ایک نالج بھی فرمایا یقیناً آپ نے دوبارہ ہدایت بھی کی ہوگی آج صبح بھی میں نے آپ کو میسیج کیا اب کل امتحانات ہیں جناب پچاس لاکھ بچوں کا معاملہ ہیں لاکھوں بچوں کی تیاری نہیں ہے کیونکہ محکمہ تعلیم نے آمیر یار آمیر ایک سکتے محکمہ تعلیم نے جو سمارٹ سلیبس کہہ رہے ہیں وہ مکمل نہیں کروایا میری بہن نے کالیے فرمایا تھا کہ سپلیمنٹری اگزیم بھی ہوں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ دو امتحان جو لینا چاہتے ہیں دو ڈیڑھ مہینے بعد آپ سپلی لیں گے تو بچے فیل کروانے ضروری ہیں آپ ایک امتحان لیں اخراجات بھی کم ہوں گے اور لوگ ٹینشن سے نکل جائیں گے اور ریاست ماں جیسا سلوک کرے لیکن ہم سے کسی نے جناب سپیکر کوئی کوئی رابطہ جناب سپیکر ہم سے حکومت کی سائٹ سے کسی نے نہیں کیا ہمیں جواب لے دیں تاکہ پھر ہم بھی کوئی جو ہم کر سکتے ہیں صاحب کل بہت تفصیل سے انتہائی کمپریہنسف طریقے سے کہ کیا کیا فسیلیٹیشنز بچے کو دی گئیں ہیں بچوں کو اور کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکزیمز نہ ڈلے ہو سکتے ہیں دیکھیں سپیکر صاحب ہمارے پاس فیڈل بورڈ ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اسلامباد یہاں پر فیڈل بورڈ جو ہے وہ منسٹری اور فیڈل ایڈیوکیشن کے پاس ہے اب جب جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آئی پی ای ایم سی جتنے بھی ایڈیوکیشن کے جو منسٹرز ہیں ہیلف منسٹرز ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں انسی او سی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس فیصلے کے پابند نہیں ہوتے بلکہ وہ آزاد ہوتے ہیں تمام صوبے کہ وہ اگزیمز لینے یا سکولز کی ری اوپننگ اور کلوجرز کے مطالق جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کی اپنی سوابدید پر ہوتا ہے تو یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک انسلٹیٹف پروسس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا بلوچستان میں اگزیمز ختم ہو گئے ہیں سندھ میں ہو رہے ہیں بھی اور بس ایک دو رہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک یہ سائیکل ہے کہ پہلے اگزیمز ہوں گے پھر ریزرٹ آئے گا اور پھر اس کے بعد باقی کالوجز میں اور پروفیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز شروع ہوں گے تو اس کے حساب سے فیڈل میں یہ ممکن نہیں کہ اس طرح سے آگے کیا جا سکے اور آپ سے میں نے کل بھی آپ نے یہ کہا تھا ہدایت کی تھی کہ منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ وہاں پہ ایک منسٹری کی ایمپورٹنٹ انگیجمنٹس ہیں اوفیشل کمیٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار وہ ڈیلے ہو رہا تھا اور اب وہ انہی وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان میں ہیں میری ان سے بات ہوئی تھی اس کو میں کر لوں گا ہینڈل کہ میں نے آپ سے جس طرح سے بھی جو بھی آپ سے تفصیلات تیہ کر لی ہیں آپ کی بات آگئی ہے میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ ہم شروع کروا دیں گے تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ منڈے سے اس کو شروع کروا دیں گے تو منڈے سے ہم اس کو باقیدہ شروع کروا دیں گے اور ایک ہفتہ اس کو ہم چلائیں گے خورم دسگیر صاحب پریز میں تو تھوڑا ہی جی خورم دسگیر صاحب جی خواجہ صاحب میرے خیال میں کافی ڈسکشن ہو گئی ہے جی خواجہ صاحب پریز میں بات کو ختم کرتا ہوں گزارش یہ ہے نہ تو ان کا ارادہ ہم سے بات کرنے کا ہے ہمیں معلوم ہے یہ بات ہم نے اتماع میں حجت کیا ہے منیسٹر صاحب کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے ہوتی تو بتائی جاتی گلگت نورڈن ایریاز میں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی مرضیہ وہ آزاد آدمی ہیں یہ رویہ درست نہیں ہے آپ دو امتحان لینا چاہتے ہیں بچوں کو فیل کروانا چاہتے ہیں ٹینشن دینا چاہتے ہیں آپ کی باتوں میں کوئی وضع نہیں ہے سو ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے آپ نے بات سننی نہیں ہے ہم انڈر پروٹسٹ باک آؤٹ کریں گے سیشو پر بہت میں سب بہت شکریہ یہ بتائیے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لاکھوں بچے ہیں جو امتحانات کی تیارین کی نہیں ہیں کیا کہیں گے اب کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا مامدہ ہے محکمہ تعلیم نے کورس مکمل نہیں کروایا اور جو کورس آپ نے مکمل ہی نہیں کروایا جو سلیبس مکمل نہیں کروایا آپ اس کا امتحان اخلاقی طور پر نہیں لے سکتے ہم نے یہ بلکل نہیں کہا کہ آپ امتحان نہ لیں ہم نے کہا ہے امتحان ضرور لیں لیکن آپ اس کو چھے ہفتے دیلے کر دیں چھے یا آٹھ ہفتے آپ کی اطلاع کے لیے حکومت نے کل ہمیں بتایا تھا اور ابھی پھر بتایا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزیم لیا جائیں گے ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ دو ماہ میں دو امتحان لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں اخراجات بھی کم کریں حیصل بھی نہیں ہوگی بچے بھی پروپر تیاری کر لیں گے آپ کلاسیز لگائیں کالوجیز میں اسی طرح میٹرک کے بچوں کی آواز ہونے ان کی سکول کی سپیشل کلاسیز لگائیں ان کو کورس یا سویدس مکمل کروائیں اور اس کے بعد آپ ایک ہی بار امتحان لے لیں تاکہ بچے پروپر تیاری کر سکیں اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کل امتحانات ہوئے تو بورڈ کے نتائج جو ہیں بورڈز کے وہ بہت بڑے آئیں گے بدقسمتی سے بڑی تعداد میں بچے ناکام ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے وہ ان کے پیرنٹس اور ایونٹ ٹیچرز ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے سات سات بات کی ہے انہوں نے فیکلٹی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی بچوں سے ان کے پیرنٹس نہیں کسی سٹیک ہولڈر سے آپ نے بات ہی نہیں کی پانچ وزراء نے اور سیکریٹریز نے بیٹھ کے اور دو چار میکنہ ہی آپس نے فیصلہ کر لیا یہ کسی طرح بھی گروشت نہیں ہے آج بھی ہم نے کوشش کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کل رات میں نے سپیکر ساپ کو میسیج کیا کہ آپ نے چونکہ ہدایت دی تھی تو آپ وزیر تعلیم کو کہیں کہ ہم سے بات کریں آج صبح میں نے ان کو اسیمبلی میں آنے سے پہلے پھر میسیج کیا ابھی ہم نے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ ریز کیا لیکن حکومت کوئی بات سننے کو تیاری نہیں ہے پائیویٹلی سب مان رہے ہیں ابھی بھی جب یہ واک آؤٹ ختم ہوا ہے تو میں نے کچھ وزرہ سے بات کیا انہوں نے کہا آپ کا واک آؤٹ ٹھیک ہے اب بھی ان کو رکمیسٹ کر کے آئے ہوں کہ بچوں کو ریلیز کرواؤ جو گرفتار ہیں اور جا کے تو پرائیم سٹر صاحب کو بتاؤ کہ بچے بچییں بڑے کرب میں ہیں ان کی جان بخشی کریں اور ان امتحانات کو کچھ آگے کر دیں تاکہ پروپر پر سب بہت شکریہ یہ بتائیے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لاکھوں بچے ہیں جو امتحانات کی تیارین کی نہیں ہیں کیا کہیں گے اب کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے محکمہ تعلیم نے کورس مکمل نہیں کروایا اور جو کورس آپ نے مکمل ہی نہیں کروایا جو سلیبس مکمل نہیں کروایا آپ اس کا امتحان اخلاقی طور پر نہیں لے سکتے ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ امتحان نہ لیں ہم نے کہا ہے امتحان ضرور لیں لیکن آپ اس کو چھے ہفتے دلے کر دیں چھے یا آٹھ ہفتے آپ کی اطلاع کے لیے حکومت نے کل ہمیں بتایا تھا اور ابھی پھر بتایا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزیم لیے جائیں گے ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ دو ماہ میں دو امتحان لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں اخراجات بھی کم کریں حیصل بھی نہیں ہوگی بچے بھی پروپر تیاری کر لیں گے آپ کلاسیز لگائیں کالوجیز میں اسی طرح میٹرک کے بچوں کی آواز ہونے ان کی سکول کی سپیشل کلاسیز لگائیں ان کو کورس یا سویدس مکمل کروائیں اور اس کے بعد آپ ایک ہی بار امتحان لے لیں تاکہ بچے پروپر تیاری کر سکیں اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کل امتحانات ہوئے تو بورڈ کے نتائج جو ہیں بورڈز کے وہ بہت دورے آئیں